ناظرین اکرام اسلام علیکم سائنس آف لائف لیکچرز کی سیریز میں ان سرچ آف ریالیٹی کا موضوع ہے یعنی حقیقت کی تلاش موضوع سخن ہے آج یہ سکسٹ لیکچر ہے چھٹا لیکچر ہے آج اسی خاص موضوع پر حقیقت کی تلاش کے موضوع پر پچھل لیکچر میں ہم نے سائنس کے اس غیر معمولی ایسپیکٹ کی نشاندہ ہی کی تھی کہ ہماری اوبزرویبل یونیورس کہ صرف فائیف پرسینٹ پانچ فیصد کے بارے میں جدید سائنس کو تفصیلی علم ہے تفصیلی علم ہے جس کی بنیاد پر تمام مادی عوامل و مشاہدات ایجادات اور ترقی روبامل ہے لیکن بقیہ نائنٹی فائیف پرسینٹ کائنات کاسمولوجیکل این گریویٹیشنل پرسپیکٹیف میں اثرانداز ہونے کے باوجود اس حد تک پوشیدہ ہے کہ اس کی حیات ماہیت اور تفصیلی صفات کا تعین پوری طرح نہیں کیا جا سکا ہے گو کہ اس کا بلاواسطہ یا بلاواسطہ اثر کرعہ ارز اور اس کی حیات پر نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ کائنات کے بڑے افلا کی اسام کی ترقیب تشکیل سے متعلق ہے اور اگر کرعہ ارز پر جو بھی اس کا ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اثر ہونا تھا وہ ہو چکا ہے تو کوئی کرعہ ارز کے پوائنٹ آف یو سے اس نائنٹی فائیو پرسنٹ نامعلوم مادے کا کوئی اثر لائف پر یا کرعہ ارز کی لائف پر اورگینک لائف پر یا خود کرعہ ارز پر نہیں ہوگا انعوابل میں جو نامعلوم عوامل ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں ڈائرک میٹر اور ڈائرک انرجی ہیں جو گریوٹی کے فینومنن سے پوزیٹیف اور نیگٹیف دونوں انداز میں انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوانٹم گریوٹی اور نیوٹرینوز سبیٹیمک پارٹیکلز ہیں جنہیں ان کی پرسرار صفات کی بنا پر گوست پارٹیکلز بھی کہا جاتا ہے جو ہر وقت افلاق سے ہر جگہ موجود ہیں ہر وقت افلاق سے ہر جگہ نازل ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ آتے رہتے ہیں اور خود کرے ارز پر ہمارے جسم سے ہر وقت گزر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ مادے سے کم سے کم نون مادے سے اور ابھی تک کے جو کیلکولیشنز ہیں اس میں ان نون مادے سے بھی انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں اور اسی لئے یہ پرسرار نیوٹرینز ان کی موجود کی ثابت ہو چکی ہے ان کا ہونا ثابت ہو چکا ہے ان کی بہت سے صفات بھی معلوم کی جا چکی ہیں لیکن ذاتر صفات ان کی ان نون ہیں اور یہ اسی لئے پرسرار یہ گوست پارٹیکلز بھی ان کو سائنس دان کہتے ہیں اسی طرح سے ویکیوم انرجی جو ویکیوم ہوتا ہے وہ ویکیوم ایک طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں انرجی ہوتی ہے جسے ویکیوم انرجی کہا جاتا ہے کوئی ویکیوم کائنات میں نہیں ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لیکن اس کی پوری تفصیلات بھی ابھی تک سائنسی علم کی دسترس میں نہیں اور ان کا انکشاف موجودہ سائنس کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس سے الٹیمیٹلی تھیوری آف ایوری تھینگ کی طرف لے جا سکتا ہے یعنی ایسی تھیوری جو کلاسیکل فیزیکس اور کوانٹم میکینکس کو یقجہ کر دیں متوازی قوانین کے بجائے تمام مادی کائناتی عوامل اثرات مشترکہ قوانین کے تحت آ جائیں اور ہماری مادی اوبزرویبل یونیورس اور نون اوبزرویبل یونیورس کے مشترکہ بنیادی قوانین اور راز انسانی دسترس میں آ سکیں یہ اب تک کا جو پچھلے لیکچرز میں پچھلے خاص طور پر پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے ذکر کیا تھا گریوٹی یا کشش سکل کا فینومنن کائنات کے اسٹرکچر کی بنیاد میں شامل ہیں جدید سائنس کے مطابق ابتدائے کائنات یا بگ بینگ سے لے کر کائنات کا بتدریج پھیلاو افلاکی مادی اجزاء پارٹیکلز یا ویرز یعنی مادی بیلڈنگ بلوکس اور بیلڈنگ میٹریل کا ظہور جن سے تمام افلا کی چھوٹے اور بڑے اجسام بمائیں سٹارز پلانیٹس سٹارز کے مونز سیارے سپر نووہ نیبولہ سپر نووہ اور نیبولہ نیبولہ جس میں ستارے بنتے ہیں ستارے بنتے ہیں اور یہ جو آپ نیبولہ کی تصفیر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پلرز آف لائف کہلاتا ہے لیکن تمام نیبولہز میں سٹارز جنم لیتے ہیں اور کہکشاؤں کی تشکیل ہوئی جس میں کرنے ارز پر موجود مختلف نوحیات کا ارتقاء اور موجودہ انسان اور ہمو سیپین یہ بھی شامل ہے تمام نبات آتی ہے آدم اور انسان ہمو سیپین اسی انسان کے دماغ کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گرد و پیش کو پہچانتا ہے یہی انسان یہی ہمو سیپین کا دماغ جو موجودہ موڈرن انسان کریتا ہے کئی کرشمہ اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ہر شئے کا جائزہ لیتا ہے اور اس کی حقیقت سے آشکار ہونے کی جستجو کرتا رہتا ہے یہی کائنات کے مادی توانائی اور نوری عوامل کے علاوہ کشش سقل بھی انسانی شعور و ذہانت کے ابتدائی دور سے مذہب فلسفے اور معباد الطبیات کے علم و اجتحاد کا موضوع رہی ہے زمانہ قبل از مسیح کے ایک عظیم فلسفر اریسٹاٹل اریسٹاٹل یا ارستو جیسے اردو میں ہم ارستو کا نام دیتے ہیں پہلی مرتبہ باقاعدہ کشش سقل کے بارے میں تھیوری پیش کی تھی جس کے مطابق زمین ہر شے کو اپنی جانب کھنچتی ہے اور زیادہ وزنی شے نسبتاً اسی تناسب میں زیادہ تیزی سے زمین کی جانب آتی ہے گو کہ سائنس کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے یہ لیٹرلی صحیح نہیں ہے کیونکہ تجربہ اگر ویکیوم میں کیا جائے اگر ویکیوم میں دو چیزوں کو گرائے جائے ایک بھاری اور ایک خلقی تو وہ ویکیوم میں ایک ہی وقت میں زمین پر پہنچیں گی یہ ہے حقیقت سائنسی حقیقت ہر شے ایک ہی رفتار سے زمین کی جانب آئے گی ویکیوم کے نہ ہونے سے مختلف اشیاء کا حجم اور وزن ہوا کے ریزسٹنس کی وجہ سے مختلف وقت لیتا ہے اور یہ تجربہ ایک بہت بڑے ویکیوم چیمبر میں کئی مرتبہ کیا گیا ہے کہ جب کمپلیٹلی اس کو ہوا نکال دی گئی ہے اس چیمبر سے اور اس کو کمپلیٹ ویکیوم کر دیا گیا ہے تو اوپر سے ایک بھاری بال آف میٹل میٹل بال اور ایک فیدر پر کسی پرندے کا پر دونوں کو میٹل کی بڑی بال اور پرندے کا پر آپ نظر لگے دونوں کا وزن ان کو جب ایک ساتھ نیچے پھیکا گیا ہے تو وہ دونوں ایک ہی وقت میں زمین پر آئے یہ ہے سائنسی حقیقت تو ویکیوم کے نہ ہونے سے یہ مختلف اشیاء کا حجم اور وزن کے ریزسٹنس کی وجہ سے مختلف وقت لے گا یہ اس سلسلے میں سائنس کی پہلی کمپریہنسیو اور ویریفائیبل تھیوری لاؤز آف گریویٹی اور لاؤز آف موشن کی شکل میں آئیزاک نیوٹن نے اپنی تحقیقاتی کتاب کی شکل میں پیش کی تھی ان کی کتاب کا نام تھا deformation پندر Ihavea facificial 씨가 اور یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سائنس جدید سائنس کے ابتداء اور ارتقاء سے پہلے ہر علم فلسفہ کلاتا تھا اس میں ریاضی سے لے کر اور ہر طرح کا علم جو ہے وہ فلسفے کے اس میں تہت آتا تھا وہ ایک فلسفے کا پارٹ ہوتا تھا تو نیوٹن نے سترونی صدی کے آخر میں یہ کتاب ان کی مدرعام پر آئی اور یہ تھیوری پیش کی اور جس میں انہوں نے لاز آف موشن کے ساتھ ساتھ کشش سقل کو ایک ایسی فورس یا قوت یا طاقت ثابت کیا تھا جو مختلف مادی اجزاء و اجسام کی درمیان عامل ہے ہر ایک کے درمیان وہ فورس اپریٹ کرتی ہے ہر مادی شیئے کے درمیان جس میں زیادہ ماس والی شیئے کم ماس والی شیئے کو اپنی جانب کھنچتی ہے یہ زمین پر آنے کے علاوہ زمین بھی کھنچ رہی ہے اور ہر مادی شیئے ایک دوسرے کو بھی کھنچ رہے ہیں ایک دوسرے کتاب یہ کشش سقل ہے یہ کشش ہے اور ان کی تھیوری کے مطابق انہوں نے ایکویشن جو پیش کی اس کے حساب سے ان کی درمیان فاصلے اور ماس کے تناسب سے ان کے باہم دگر عمل کا حساب لگایا جا سکتا ہے وہ کلکولیٹ ایکزیکٹ کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے یہ تھیوری نہ صرف ریاضی کے اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے پریکٹیکلی تجرباتی طور پر دیمانسٹریشن دیمانسٹریبل مصدق ہے اور دو سو سال ہو گئے ہیں مستقل کی ویریفیکیشن ہر طرح سے ہو رہی ہے اور صرف کوریئرز پر ہی نہیں بلکہ تمام افلا کے اسام پر یہ منتقب کی جا سکتی ہے یعنی چاند ستارے کیاکشاوں اور دوسرے افلا کے اسام کی گردش کو اس کے ذریعے کلکولیٹ اور پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے انہیں قوانین کے ذریعے انہیں قوانین کی بیس پر انہیں قوانین کو بیس بنا کر نیویگیشن سسٹم فضا میں بھیجے گئے راکٹس اور سیٹلائٹس چاند پر بھیجے گئے مشن اسپیس سٹیشن اسپیس کرافٹس اور دوسری افلا کی مشینوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یہی قوانین یہی لاز یہی رولز یہی کیلکولیشن جن کی تو اس سے بڑا ویریفیکیشن نہیں ہو سکتا ہے اس کا لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود تمام کامیابیوں کے باوجود اس کا میکنزم معلوم نہیں تھا لاز معلوم ہے جو نیوٹن نے پیش کیے تھیوری پیش کی ایکویشن پیش کی کی کلکولیشن کا طریقہ پیش کیا لیکن میکنزم اس فورس کا معلوم نہیں تھا جس کی وجہ سے کچھ کائناتی عوامل اور پلینٹ مرکری کی گردش کے سلسلے میں کچھ اینومیلیز تھی جو سامنے آ رہی تھی موجود تھی نائنٹین فیفٹین میں ایلبرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف جنرل لیٹیوٹی پیش کی جس میں یونیورسل لاؤز آف گریوٹیشن کا میکنزم پیش کیا گیا یعنی لاؤز کیلکولیشن کے لئے اپنی جگہ رہے اس کا میکنزم معلوم نہیں تھا نیوٹن نے وہ میکنزم پیش کیا جس سے وہ اینومیلیز ختم ہوئیں اور گریوٹیشن کو ایک قوت یا فورس کے بجائے ایک سپیس ٹائم فینومیون سپیس ٹائم فینومیون ثابت کیا گیا یعنی اس تھیوری کے مطابق ایک کائنات ایک سپیس ٹائم فیبرک ہے جس میں ہر مادی جسم اس کو وارپ کرتا ہے یا بدلاؤ کرتا ہے جتنا زیادہ محصیف جسم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بدلاؤ یا دیسٹورشن تدہ کرے گا جو گریوٹیشنل فیلڈ بن جاتا ہے جسے ہم گریوٹیشنل فیلڈ کہتے ہیں اور سپیس ٹائم کی جیومیٹری میں چینج آ جاتی یہاں عام فہمی کے لئے ہم ایک مثال دے سکتے ہیں تاکہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے عام فہم ہو جائے اس سمجھ میں آئے سمجھتا ہوں کہ مثال سے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی مثلا ایک ربر کی چادر کو فضہ میں ہموار مولق کر دیں یا یہ چادر بھی ہے یا ربر کی چادر لگے فضہ میں مولق اور اس پر کوئی بھاری ماس وزن آئیٹم گیند بول ڈال دیں تو وہ اس میں عمق یا گہرائی پیدا کر دے گا اور اگر وہ گول ہے جو زیادہ طرف لاکی اچسام راؤنڈ یا سفیر یا سفیریکل بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک سفیر اس کے چاندر طرف بنا دے گا اسے ہم گریویٹیشنل فیلڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گریویٹیشنل فیلڈ ہے اسے منا مشابہت کے لئے اب کوئی نسبتاً چھوٹی چھوٹا آئیٹم چھوٹا جسم چھوٹا مادی جسم چھوٹی بال اگر ہم نے پہلے میڈل بال ڈالی ہے چھوٹی بال دیں تو وہ جب ہم اس سپیس ٹائم فیبریک یا اس چادر پر ڈالیں گے تو وہ اس وارپ کے جو یہ گڑھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور مزید عام وردوں میں کی طرف جائے گی اس کی طرف جائے گا اور اس گریویٹیشنل فیلڈ کی طرف جائے گا اس کی چاند طرف جائے گا اب ان دو گیندوں کو اگر ہم زمین اور چاند تصور کریں مزید اس کو سمجھ نے کے لئے تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ چاند زمین کے گرد چکر کیوں لگا رہا ہے اس پر گرتا کیوں نہیں یعنی ایک وارپ پیدا ہو گیا ہے اس میں گڑھا پیدا ہو گیا ہے تو اگر ہم نے دوسرا چھوٹا ماس چھوٹا جسم چھوٹی بال وہاں جا رہی ہے تو چاروں طرف کیوں چکر لگا رہی ہے گرتی کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب طبیعت کے دوسرے عوامل و قوانین پر ہے جو بمین نیوٹنز لاؤز آف موشن میں بھی ہے جو ایک الگ تفصیلی مضمون ہے کہ یہ وہ کون سی فورسز آپ کر رہی ہیں جو اس کو اس پر گرنے نہیں دیتی اور یہ اس گریوٹیشنل فیلڈ میں چکر لگاتا رہتا ہے گھومتا رہتا جس طرح سے آپ تمام افلا کی مظاہر کو دیکھیں گے کہ وہ سب ایک دوسرے ایک گرد گھوم رہے ہیں ہم کیونکہ یہاں اسپیس ٹائم فیبری کے تصور کو واضح کر رہے ہیں اور ہم لاؤز آف موشن کے تفصیل میں نہیں جا سکتے وہ بزات خود ایک بڑا مضمون ہے اس میں گریوٹی اور گریوٹیشنل فیلڈ ایک امرجنٹ پراپرٹی سویس ٹائم فیبرک یا فینومنون ہوتا ہے یعنی اس کا حصہ ہے اسی وجہ سے گریوٹی ہماری کائنات کے ہر مادی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے ہر مادی جسم پر اثر انداز ہوتی ڈارک میٹر بھی کیونکہ مادی ہے نوالو ہمیں صحیح مادی ہے کیونکہ گریوٹی اس پر اسی انداز سے کیوں ہم کہہ رہے ہیں مادی ہے اس لیے کہ جتنے بھی انڈائریکٹ نتائج آ رہے ہیں خاص طور پر ہم نے پیشل لیکچر میں گریوٹیشنل لینسنگل ذکر کیا تھا تو اس سے اس کی وہی صفات نظر آ رہی ہیں جو آ بعد نظر میں معلوم شدہ مادی کی ہیں گریوٹی کی حد تک گریوٹی کی رییکشن کی حد تک رییکشنل اسی انداز سی ایکٹ رییکٹ اور انٹر ایکٹ گریوٹیز پر کر رہی ہے جیسے کہ معلوم مات دے پائیں اس سلسلے میں سب سے پہلے سیٹسل لینڈ کے سائنسدان فریٹس زویکی فریٹس زویکی مشکل سے نام ہے جو امریکہ میں کلیفورنیا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کالٹیک سے وابستہ تھے 1933 میں اپنے سرچ میں پہلی مرتبہ دارک میٹر کی موجودگی کا امکان ظاہر کیا تھا یہ وہاں سے سلسلہ پہلے چلا جس کے بعد امریکی کاسمولوجسٹ سائنسدان ویرہ روبین ویرہ روبین خاتون جن کا حالی میں انتقال ہوا ہے چند سال پہلے انتقال ہوا ہے تو ویرہ روبین نے 1970 میں اپنی ریسرچ میں دارک میٹر کی گریویٹی سے انٹریکشن کی تائید کی اپنے تمام ریسرچ کے نتائج اور ان کی تحقیق کے مطابق کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وقت سرف کیا تھا اینڈرومیڈا گیلیکسی کے تحقیق میں ان کی تحقیق کے مطابق اینڈرومیڈا گیلیکسی کے مشاہدے سے انکشاف ہوتا ہے کہ اس میں 90% ڈارک میٹر نائنٹی پرسنٹ ڈارک میٹر ہے اور صرف ٹین پرسنٹ عام مادہ ہے جو نظر آتا ہے نائنٹی پرسنٹ نظر نہیں آتا بیسویں صدی کی آخر تک دنیا میں کاسمولوجسٹ کی اکثریت نے اپنی ریسرچ انیلیسیس ڈاٹا افلاکی مشینوں اسپیس گرافز اسپیس مشینز سائنسی مشاہدات کالکولیشن ایکویشن متمیٹکس تمام کی بنیاد پر اس کو کنفرم کیا کیونکہ اس وقت تک زمینی اور خلائی ٹیلیسکوپ ہی نہیں بلکہ فضائی سیٹلائٹس اب تک اگر دیکھا جائے اور دوسرے پروبز کے ذریعے ریڈیو انفراریڈ ایکس ری گیمہ ری الٹرا وائلٹ اور فار انفراریڈ کی امیشن اور سیگنل بھی ریکارڈ ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں ان تمام امیشن سیگنل اور ڈاٹا سے ڈارک مینٹر کی موجودگی اور گریویٹی سے انٹریکشن تو ثابت ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے لیکن اس کی ماہیت حیعت اور میکنزم اور تفصیلی صفات کے بارے میں معلومات مادوم تھی اور مادوم ہیں یہ سائنس اور سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ڈارک میٹر گیلیکسی کے چاروں طرف ہیلو کی طرح موجود ہے اس کی جو میپنگ کی گئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر گیلیکسی کے چاروں طرف ہیلو ہیں ڈارک میٹر کا اور ہیلو ہمیں کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ گریویٹیشنل لینسنگ سے ہم اس کا اندازہ لگاتے اور وہ ہیلو اس گیلیکسی کے رقبے سے کہیں زیادہ ہے کہیں گناہ زیادہ سپیس میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح گریویٹیشن ان ستاروں کو گیلیکسی میں اور ڈارک میٹر ان گیلیکسی کو مجتمع رکھتا ہے یعنی گیلیکسی چیز ڈارک یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں اس گیلیکسیز کلسٹر آف گیلیکسیز بنتا ہے اور کلسٹر آف گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ایک نئی فورس انڈیریکٹلی تمام مشاہدات سے اور کلکولیشن سے سامنے آ رہی ہے کہ یہ فورس کیا ہے جو ان گیلیکسیز کو ایس گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور کرتی جا رہی ہے جو ان ریالیٹی یہ سپیس پھیل رہی ہے یعنی کائنات پھیل رہی ہے کائناتی سپیس ٹائم فیبرک پھیل رہا ہے جن میں گیلیکسیز اور دوسرے افلاقی اسام شامل تو عملی طور پر یہ فورس انٹی گریویٹی کا فنومنان ہے بظاہر یہ دونوں غیر معمولی کائناتی عوامل ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتے لیکن گریویٹی کا اثر دونوں میں دو مختلف انداز میں ہے یعنی ایک میں اثر پوزیٹیو ہے اور ایک میں اثر نیگیٹیو ہے اور یہ معلوم ماددے یعنی معلوم ماددی افلاقی اجسام کے باہر خلا میں ہر طرف آپ اپریٹیو ہے جس طرح ڈارک میٹر اپریٹیو ہے اسی طرح سے ڈارک انرجی اپریٹیو ہے جہاں کوانٹر میکینکس کے مطابق پارٹیکل اور انٹی پارٹیکل یعنی جو خلا جسے ہم کہتے ہیں وہ خلا نہیں ہے اس میں پھر ویکیوم انرجی ہے تو وہ کوانٹر میکینکس کے مطابق پارٹیکل اور انٹی پارٹیکل ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو انہیلیٹ کرتے رہتے ہیں یہ وہی ایک پراسس ہے جو بگ بینگ کے فوراں بعد بھی ابزرب کیا گیا ہے جتنے بھی ہمارے پاس جو کلکولیشن اور مشاہدات اب تک آئے ہیں تو یہ جب ایک دوسرے کو انہیلیٹ کرتے ہیں تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور خلا میں وہ انرجی ہے یہ کیونکہ ہر وقت ہو رہا ہے تو خلا میں ہر وقت انرجی پیدا ہو رہی ہے ہر وقت انرجی بڑھ رہی ہے انرجی موجود ہے اور یہ جو خلائی توانائی یا ویکیوم انرجی اس کا نام ہے یہ ویکیوم انرجی ہے یہ ایک بہت 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 بڑا سبجیکٹ ہے ویکیوم انرجی کی تفصیل تو انشاءاللہ کسی وقت شاید اس کی بات ہو یہ بات بھی ذریعہ غور ہے کہ ان دو عوامل کا خلائی توانائی اور خلائی میں ایک اور پرسرار سبیٹیمک پارٹیکل نیوٹرینو جس کا ہم نے پیشل لیکچر میں ذکر آیا تھا اور یہ ہمارا آج کا لیکچر اسی پیشل لیکچر سے ہی کنٹینیو کر رہا ہے اسی سیکوینس میں بات ہو رہی ہے اس کی بھی ہر وقت ہر جگہ کار فرمائی کس طرح ان سے متعلق ہو سکتی ہے یعنی کیا نیوٹرینو ہی تو ڈارک میٹر کے پارٹیکل نہیں ہیں یعنی یہ کوئسٹن مارک ہے اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر جو پرانی کیوز ہیں گولڈ مائنز جہاں بہت گہرائی میں ہیں وہاں پر ابزرویٹریز بنائی گئی ہیں زمین کے بہت نیچے جا کر ابزرویٹریز بنائی گئی ہیں تاکہ اس کا جو زمین کا اور دوسری اٹموسفیر کا اثر ہے وہ پوری طرح اس پر نہ آسکے اور نیوٹرینو کو کی صفات اور نیوٹرینو کو ابزرو کیا جا رہا ہے اور یہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیوٹرینو ڈارک میٹر کا پارٹیکل ہو بہران لیکن یہ ابھی تصدیق شدہ بات نہیں ہے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے یہ ایک پوسیبلیٹی ہے ریسرچ کا ایسپیکٹ ہے سائنس ایک عملی اور تجرباتی علم ہے جیسا کہ ہم مستقل کہتے رہے اور جو حقیقت ہے جو فکری تجسس سے ابرتا ہے ابرتا تو فکری تجسس سے ہی ہے اور ہر سابقہ تصدیق شدہ سائنسی قوانین کی بنیاد پر بتدریج علمی تجرباتی عملی اور اجاداتی منازل تیہ کرتا ہے اس لیے اس میں مستقبل کی پیشگوئی اسی کانٹیکسٹ میں کی جا سکتی ہے یعنی سائنس کی پیشینگوئیاں وہ کسی جو ہمارے اسٹرولوجر پیشینگوئیاں کرتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے بلکہ ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے عملی تجرباتی قوانین اور سائنس کے اپ ٹو ڈیٹ نالج کی کانٹیکسٹ میں آپ پریڈکشنز کر سکتے ہیں وہ پریڈکشنز صحیح بھی ہو سکتی ہیں صحیح نہیں بھی ہو سکتی لیکن ہوتی وہ سی کانٹیکسٹ میں اس بیس پر کی جاتی میٹریل بیس پر کی جاتی بغیر میٹریل بیس کے نہیں کی جاتی طبیعتی سائنس کی دنیا میں سائنس انکشافات اور اجادات سب ایک ساتھ یا اچانک سامنے نہیں آئے آج سے سو سال پہلے جو اجادات نہیں تھی اور آج ہیں اور اس سے سو سال پہلے اجادات نہیں تھی جو سو سال پہلے سامنے آئی یہ ایک پتدریجی علم و فکر و عمل ہے علم و فکر و عمل جو انسانی نسل کے اجتماعی مشاہدات ذہانت ایمیجنیشن اور وجدان کے ذریعے ریاضی سائنس ریزن لوجک مادی ایمپریکل کلکولیشنز کی انجینیرنگ اپلیکیشنز این انونشنز کے ذریعے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم داخل ہوئیں کے ذریعے بتدریج ایک دم نہیں آئیں جس طرح دنیا سائنس کے عظیم سائنس دانوں بہت سے عظیم سائنس دان گزرے ہیں جن میں سے اگر ہم چند لیڈنگ کا نام لیں جنہوں نے کسی نہ کسی سنگ میل کو پار کیا ہے اس میں گلیلیو گلیلی آئیزیک نیوٹن میکس پلینک چارلز ڈاروین ایلبرٹ آئنسٹائن جیمز واتسن فرانسس کرک اور ریچرڈ فین مین یہ سابقہ عظیم یعنی ان سب نے اور بھی بہت سے لوگ ہیں بہت سے عظیم سائنس دان ہیں ساب ظاہر ہے کہ جدید سائنس اس حد تک آئی ہے لیکن یہ لیڈنگ لائٹس ہیں سائنس دانوں کی جو اب حیات نہیں یہ اس اب یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے عظیم عملی سائنس اور ٹیکنالوجی کے انقلاب کی رہنمائی کریں گے ان کو معلوم نہیں تھا تو سرچ کر رہے تھی سامنے آتی نہیں پیش کرتے رہے اور تجربات کرتے رہے ایجادات ہوتی رہی تو یہ نہیں جانتے تھے اسی طرح آج اور مستقبل میں آنے والے سائنس دان اور انجینئرز اور فیچرولوجیسٹ سائنٹیفک تھنکرز مثلاً جو آج کے بہت سے عظیم سائنس دان آج بھی تحقیق میں مصروف ہے کام کر رہے ہیں جس میں چند نام لیڈنگ نام اگر ہم لیں تو پیٹر ہکس جنہوں نے ہکس بوسون ساٹھ سال پہلے تجویز کیا تھا جو 2012 میں لارج ہیڈرون کلائیڈر میں اس کی تصدیق ہوئی وہ ہکس بوسون وہ ذرہ جو ہر ذرہ کو پارٹیکل کو ماس پروائیڈ کرتا ہے یعنی دنیا میں ماس اسی کی فیلڈ سے آتا ہے سٹیفن ہاکنگ ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں پچھلے پچھل ایک چپس میں کیمرہ جنیورسٹی میں بلیک ہولز کے اوپر ان کی بہت تحقیقات ہیں اور بہت بڑا کام انہوں نے بلیک ہولز کے اوپر کیا ہے اور آج کی دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ ہے رے کرزویل جو بہت بڑے انوینٹر ہیں اور ٹیکنالوجی میں گوگل کے یہ ڈریکٹر آف ٹیکنالوجی ہے اور میچیو کاکو جو لیڈنگ سٹرنگ تھیوری کے اوپر کام کیا ہے لیڈنگ فیزیسٹ ہے امریکن جیپنیز امریکن اور یہ بہت بڑے فیچر آلیجسٹ ہیں بہت بڑے رائٹر ہیں بہت بڑے سپیکر ہیں سائنسی موضوعات پر نیویورک میں پروفیسر ہے اور اسی طرح سے روجر پینروز برطانوی میتمنیشن میں سمجھتا ہوں دنیا موضوعات کہ آج موجودہ دنیا میں ان کو سب سے بڑا یا سب سے بڑوں میں ایک سائنس دان کہا جا سکتا ہے برطانیہ میں تو یہ بھی آنے والے علم سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے ہورائزنس میں جھانک سکتے ہیں یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یقین کی منزل عملی تکمیل ہی سے واپستہ ہے ہم نے موجودہ سائنس میں مستقبل کے سب سے بڑے چیلنجز کی بات کی یعنی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کوانٹم گریویٹی اور ان کی اصلیت تک پہنچنا ہے یہ وہ فنومنہ ہیں جو پوری کائنات میں چھائے ہوئے ہیں اثرات موجود ہیں لیکن میکنزم پوشیدہ ہے کائنات کی بنیاد یعنی روشنی مادے توانائی اور وقت کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں بلواسطہ اثر انداز ہیں لیکن بظاہر بلواسطہ عامل نہیں ہے دیریکٹلی عمل نظر نہیں آرہا ہے انسان کی سرچ آف ریالیٹی اور کویسٹ فور ڈسکوری ان کی منزل کے نشانات دون رہی ہے کیونکہ ان کے ملنے سے یہ توقع ہے کہ کائنات کے بنیادی راز کھلتے چلے جائیں گے اور انسانی علم سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا انام اس کی پہنچ کے دائرے میں آ جائے گی اس طرح نہ صرف انسان اپنی میٹیریل ایبزرویبل یونیورس اور نون ایبزرویبل یونیورس سے آشکار ہو سکتا ہے بلکہ اگر یہ کائنات کسی ملٹی ورس یعنی لا محدود سلسلہ کائنات کا حصہ ہے یا ان میں سے ایک ہے تو ان سے تعلقی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے یہاں یہ اطراف کرنا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کچھ منازل ایسی آئی ہیں جہاں بہت سے عالمی مفقرین اور سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ علم اور سائنس کی آخری حدود تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا اور اب مزید کسی علم کی ضرورت نہیں لیکن ہر حد کسی نئی منزل کی نقیب ثابت ہوئی ہے آخری منزل نہیں انسانی نسل کے رہنما اجتماعی دماغ کا تجسس سے بے کران اور بے مثل اور وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی کچھ پانے کی تلاش میں رہتا ہے یہ ہے انسانی اجتماعی دماغ کا کی صفت عالی رہتا ہے اور یہی وہ فطری قوت افضائش اور بے پایا پرواز تخیل حقیقت کی تلاش میں سفر کو پرزور اور پرکیف بنا دیتا آج ہم یہیں توقف کریں گے اور آئندہ سنڈے اسی وقت حقیقت کی تلاش کے اس علم و فکر کے پرکیف سفر کو جاری رکھیں گے خدا حافظ